باٹے میں جی میں جی ہمی بی میں جا یا میں جب یہ باپر ہے باپر ہے باپر ہے باپر ہے باپر ہے تھوڑا نیچے بیٹھا ہوں نا یہ پانی ایسے زور زور سے آ رہے ہیں سلام علیکم حبیبی تو جناب کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں سارے دوست ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیر سے ہوں گے آگئے پھر سے ایک اور نیو بلوگ لے کر اور آج کا بلوگ جو شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے آپ نے دیکھا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ اس کی کیبل جو ہے وہ ڈلوانے والی رہ گی تھی تو ابھی میں جا رہا ہوں جی اس کی کیبل ڈلوانی ہے یہ والا کام جو ہے نہیں ہوگا کیونکہ میں نے جانا کچھ کام ہے اور بارش وغیرہ ہوئی ہے تو گرمی اتنی زیادہ ہوگی اس کے بعد سے ابھی تھوڑی تھوڑی دوب نکلی ہے یہ دیکھیں لیکن پسینے سے حالت جو ہے اتنی زیادہ خراب ہوگی ہے بہت گرمی ہے بہت ہی زیادہ گرمی ہے انتہائی زیادہ ہو جتنی حبس ہوئی ہے اسٹائن میں آپ کو کیا بتاؤں دل پھر کہتا ہے کہ بارش ہو جائے ایک دفعہ خیر لیکن ابھی میں جانا ہوں تھوڑے سے بال وغیرہ نہیں تھوڑی سے داڑی سیٹ کروائیں گے اس کے بعد کیبل لنوائیں گے اس کے بعد جو اگلی روٹین ہے میں بہت ہی میں آپ کو ضرور شیئر کروں گا یار سبسکرائب بغیرہ بے شک نہ کیا کرو لائک شیک کر دیا کرو ویڈیو کو چلو پھر بھی تھوڑا سو آسانا جیتا ہے لائک شیک نازمی کر دیا کریں اور باقی آج ہے بھی آج کا بلاو جو ہے شروع کرتے ہیں کلچ کی تار جو ہے ڈلوالی ہے اور داڑی بھی سیٹ کروالی ہے واہ 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 شیئر بن گئے کلچ کی تار ڈلوالی ہے کلچ کی کیبل ڈلوالی ہے اور داڑی سیٹ کروالی ہے جاروں جی کچھ ریلیٹیو کے گھر میرپور جاتنہ والی سیٹ پہ تو راستے میں جو بھی خوبصورتی کوئی نظر آئی تو ویڈیو وغیرہ میں بنا کر ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں لائک سبسکرائب کرتے ہیں میری آنکھ خراب رہی ہے تھوڑی سی تو میں نے کہہ ابھی سفر بھی بڑی دور گئے اسی لئے کوئی چشمہ وغیرہ لازمی پہننا چاہیے یہ دوبارہ دور مٹی جائے اور آنکھیں جو انہیں خراب ہو جائے اب میں ٹرائی کا دو ان میں سے کوئی پسند کر لوں یار یہ والی روڑ تو پہنے بڑی ساف سکی تھی تو ابھی بلکل ہی روڑ جوانا ٹوڑ گئی ہے اور سول جوائے کھنی آئی والا سویل ہو رہا ہے اس میں سامنے سے دیکھو جی مزدار ہے اور دھوڑ جو اڑاتا آ رہا ہے میں شکر ہے بھی گلاسز بھی راستے میں لے لی ہیں جو آنکھوں کی ہیں وہ تھوڑی سی پچھت ہو رہی ابھی تقریباً تھوڑا سا ہمارا سفر جو ہے نا وہ رہ گیا ابھی میں یہاں پر تھوڑا سا رکا ہوں یہ کوئی پارک ہے جناب ویو پارک وغیرہ فیر ویو پارک مجھے نظر آ رہا ہے تو بہت ہی پیارا یار ویو ہے یہ دیکھیں بیٹھنے کی بھی جگہ ہے یہاں پر کچھ جو ہے نا فیملیز وغیرہ بار بی کیو وغیرہ جو بھی ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو آگ وغیرہ جلائی ہوئی ہے اور یہاں پر جو ویو آ رہا ہے بہت ہی پیار ہے ادھر بیٹھ کے بندہ جناب انجوائے وغیرہ کر سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا موسم ہے اور کیا انجوائیمنٹ ہو رہی ہے ہوئے 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 بھائی صاحب اور اتنا زور شور سے پانی جو ہے نا آ رہے چیز میں آپ کو بتاؤں بھی میں تھوڑا نیچے بیٹھا ہوں نا یہ پانی ایسے زور جو سے آ رہے نا تو ہوا بھی تھوڑی تھوڑی سی نا تھنڈی آ رہی ہے اور اتنا تیز ہے یار پانی یہ دیکھیں ابھی مجھے یہاں پر نا تھنڈی تھنڈی آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی اپنا میرپور والی سیٹ سے ہم ہو کے آ کے تھے منگلہ والی سیٹ سے ابھی میں آئیوں سسٹر کے گھر پر دینا ادھر بھی تھوڑا کام تھا اور یہ جناب کچھ آم کی پیٹیاں تھی یہ لینی تھی اوہ 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 آ گیا جی اور تھوڑا سا جو ہے مناسب پڑھا یہاں پر کیونکہ کزن جو ہے منڈی میں کام کرتے ہیں تو ان سے یہ آم کی دو پیٹیاں مغوائی تھی ایک پیٹی جو ہے تقریباً پڑی ہے یہ ساڑھے آٹھ سو روپے کی تو یہ بھی بھی گھر لے کے جانی ہے اور پھر آپ سے جو ہےنا گھر جا کے ملاقات ہوگی بائیک شیک پریڈی کر لیا ہے تقریباً سارا دن جو ہےنا آج گھومنے پھرنے میں لگیا ہے تو ابھی جو ہےنا گھر چلیں گے پھر آپ سے ملیں گے انشاءاللہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا سفیر بھائی رات کو بھی گلاسز پہنی ہے بالکل اندیرہ ہوا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو وجہ یہ بتا دوں کہ یار میرے آنکھوں کے اندر میں کچھ رہا آجتا ہے پہلی بھی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگی کہ طبیعت خراب ہوگی تھی اور آنکھیں خراب ہوگی تھی دن کو تو چلوں میں پہن کے گھومتا رہوں اپنی جو ہےنا چشمہ تو وہ تو اس کو کوئی مناسب لگے رات کو وہ بھی اس لیے کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے دن کو میں نے دو تین ویڈیو پہلے بنائی ہے چشمے کے بغیر ٹھیک ہے لیکن وہ بعد میں میں نے دیکھیں اس کو میں نے دوبارہ بنایا ہے وہ بھی میں نے پہلی دفعہ ایسا کی ہے کہ دوبارہ بنانی پڑ گئی کیونکہ کچھرا تھوڑا تھوڑا سا آ جاتا ہے تو وہ بہت برا لگتا ہے خیر جی وہاں سے آ گیا کافی زیادہ تھک ٹوٹ گیا تھا کیونکہ سارا دن آپ کو پتہ ہے جی میں گھومتا رہا ہوں پہلے میرپور گیا پھر دینہ گیا پھر جناب مجھے ابھی جو ہے نا تھوڑی دیر پہلے سبحان صاحب کی کال آ گئی ہے وہ کہتے ہیں جی آج جو جی پارٹی ہے تو میں تو جناب تھکاوا تھا اور میری تھکاور تو ایسے گئی ہے جیسے آٹھ بجے واپتہ لے بیلی نہیں کھڑ دے اس طرح سے میری تھکاور تر گئی ہے میں ہے جی لو جی آ گیا میں تو ابھی سبحان کا بیٹ ہے اسلام علیکم باٹھ صاحب اسلام علیکم عمر بھائی کیا آل ہے ٹھیکو یار آپ کا بہت کچھ سبحان بھائی کہ یار تسی بلا آلے تھے پائجن کو دسونا سانوں کہ سرپرائز ہے یار میں تھے ساڑھے ویورز ہی جیڑے نا سرپرائز انشاءاللہ جلدی رسانگے ٹائم دوسیٰ بارٹر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کیا کھانا ہے اس جو مرضیبار ساب克 حلا بارٹر کرum جو آپ کو دے لئے ٹیکل کھالی مطن لنے ٹیکل کھالی کے روز مخ pushes ٹیکل کھالی تک حلی ٹیکل کھالی مسجد ٹاپٹا صاحب نے میینیو پکڑ لیا ابھی دو ٹھوٹ رپے مغانے لگے ہیں موسیقی 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 ہماری بائی جلد بہترین بہترین چل کھانا شانا جلاب کھالی ہے تباہی پوری پٹھنکی ہے گل تو جو سب کار کے سارے برتن توکے ہوں گے سوگا ایک ہونک کھال ہے ایک ہونک کھال ہے آنکھوں سے جو ہے نا لبینہ ورنی آرہا ہوں تیرا ہو پلا ہو جے خدا حالا نائی سابن کو لبی ہوگا ہاستے چیریاں نہ مطلب ہے باٹے میں جی باٹے میں جی میں جی میں جی میں جی میں جی باٹے میں جی باٹے میں جی کھالاں وغیرہ کھائیں ہمہ سے ابھی جو چائے کا بغراہ میں چائے پییں گے پھر اس کے بعد جو انہ گھر جائیں گے پھر آپ سے ملیں گے تینکیو ساہر شکریہ پانی دے دو باٹ ساہب پانی دے دو تھوڑا ساہر تو چاہیے بغیرہ پئی کے لئے پہلے گا چلیں گے پہلے چاہلا آپ سے ملتا ہوں میں